موسیقی 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 دوا؟ هاں موسیقی کچھ کھایا تونے ہاں کھا لی تھا بیسی آپ کو بھی چلنا چاہیئ تھا بجو ہماری ساتھ سچی مزا آیا سارے گبھاری پھارے نمہینے لینے دو اچھا یوہ جو نگھی ورنہا اسے بھی فرنگی دعوتنامے پہ اببہ سے ڈاٹ سننی پڑتی اببہ سے ڈاٹ کھانے تو جیسے ان کا مقدر ہی بن گئے کیسے تھے دیکھنے میں لڑکے کیا ہے پوچھنے دے نا بتائیں کیسے تھے ہیڈسوم تھے دونوں یا پھر ایک پتہ نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں مطلب اہم ہی ڈاٹ لگ گئی بہت بولیں لگی ہو تو مجھے لگتا ہے تمہارے کان چھینچنے پڑیں گے بہت نہیں نہیں اس کی بولتی تو تب بند ہوتی ہے نا جب یہ اببہ کے سامنے ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ خون خوشک ہونے والا ہے ہم ہے نا کان کے وقت بس باتیں ہوتی ہیں رہمانہ کیا نہیں ہے کیران نہیں ہے اس کیوں میں بھی آئیں ہوئی بھی اباخشی صاحب کیا ہے بتا اس کی شادیوں نے والی ہے کون کیران وہ رہمانہ اانٹی کی بیٹی ہاں 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 چوتی سی ہوتی تھی اس کی شادیوں نے کیا لیا ہے موسیقی ڝا ا thrilling ژانی 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 بہترینی 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 ہے بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے یہاں قدمہ رنجا فرمایا آپ بڑا خیال کرتے ہیں ہماری یونسٹی کا فیر اکھیا پیس ماشاءاللہ سے اللہ تعالی thank you very much sir موسیقی موسیقی سر آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں موسیقی کسی ڈھونڈ رہے ہیں نہیں میں باز جاؤں گا موسیقی تمہارے چھوٹے سرکار بہت دنوں بعد حویلی آرہے ہیں خیال رکھنا کوئی بات بری نہ لگے اور ان کی مرضی کے سارے کھانے بنوالی ہیں نا؟ موسیقی بہت اچھا کیا اور تم لوگ بھی خاص خیال رکھنا اب تو وہ بہت دنوں بعد ہی آتے ہیں انھیں شکایت کا موقع نہ ملے موسیقی 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 بابا ساہیں گا اندر آؤ تمہارے انتظار کریں آؤ بہت انتظار کروانے لگ گئے ہو امہ سے ملنے کا دل نہیں چاہتا کیوں نہیں چاہے گا پھر اتنی دیر بعد کیوں چکر لگاتے ہو آنکھیں ترس چاہتی ہیں تمہیں دیکھنے کے لئے ایسے بھی زوار کے بعد یہ اویلی بہت سنسان ہو گئی اور تم نے بھی دوریاں بڑھا لی امہ کوئی دوریاں نہیں ہے کراچی کوئی دور تھوڑی ہے آپ کا جب دل چاہ کرے آ جائے کرے نا اچھا میں اب جلدی جلدی آیا کروں گا ہر بار وعدہ کر کے جاتے ہو کہ جلدی آؤں گا اور پھر جا کر بھول جاتے ہو اچھا پریز روئے نا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب جلدی جلدی آیا کروں گا بیٹا اتنے دنوں کے بعد آیا ہے اور آپ گلے شک فے لے کے بیٹھ گئی ہیں اس کی کوئی ہاتھ اتروازوں کرے نا سب کچھ اس کی مرزی کا ہی بنوایا ہے کھانا لگو اہم نہیں ہمی نہیں میں ذرا بچوں سے مل چھلو جا جی تو کیسے آپ دونوں میں بہت اچھی ہوں اس کا پتہ ہے بہت بورا ہے بوری تو یہ ہے چاچو ہر برا کبھی جھوٹی تعلیف کرتی رہتی ہے نہیں نہیں لڑتے نہیں ایسے بات نہیں کرتے بتا یہ سٹڈیز کسی چل رہے گی دونوں کی بہت اچھی اور یہ گفٹ کیسے لگے بہت اچھے موسیقی 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 تمہاری فیکٹری کی پلاننگ کیسے جا رہی ہے جی بس نقشہ برنے کے لیے دیا وائے دیسے ہی آئے گا کام شروع ہو جائے گا ان کاغوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے چاہیے تینکیو بیسے فیکٹری کا اناؤنس کر کے تم نے لوگوں کے دل جیت لیے اگلے الیکشن میں ووٹ کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی نہیں واپس آئی میں یہ سب کچھ ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں واقعی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ دو بہت اچھی بات ہے سر فیکٹری نہیں میں کالج اور یونیورسٹی بھی بنانے کے رادہ رکھتا ہوں یہاں میرے لوگ پڑ سکے بس تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم نے ہماری آنے والی سات نسلوں کے لیے سیاسی گھر پکا کر دیا کچھ تیر پہلے آپ ہم سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا اتنے دنوں بعد لوٹا ہے کہ آپ آتے لے کر بیٹھ کی اور اب آپ بس سیاست کی باتیں کر رہے ہیں اے آپ اپنے پسند کی باتیں کر لیں آپ پہ کونسا کوئی پابندی ہے نوشیرہ جی بیٹا وہاں کے لے ہوتے ہو اپنا خیال رکھتے ہو نا نوشیرہ جی کہاں کھو گئے میں نہیں کہیں نہیں میں سو سیکھا بی بی سائیں کوشش کریں کہ اس بار چھوٹے سائیں واپس نہ جائیں کراچے کی لڑکیاں بڑی ہوشے آ رہے کسی نے کابو کر لیا نا تو مشکل ہو جائے گی آپ کو موسیقی موسیقی دنیا ہو گیا ہم ہو گیا جامعہ یہ آپ کا بل وقائے رقم مہادمہ شکریہ آما آپ کے لئے اتنا تو گری سکتے ہیں ہمارا فرز ہے پڑوسی ہیں اور پڑوسی میں آپ کو بتاؤں سکھوں سے بھی دارہ قریب ہو ہاں اب اکھاتھ رہتے ہیں تو دکھ سکھ بانٹے ہیں تو صحیح رہے گا نا آجا میں اب چلوں ایک بات اور کیا دروازہ پانک کر لیا دروازہ بے پردگی ہوتی کل اتنے جلدی کیوں کل تمہیں کوئی مسلا ہے کیا نہیں بہا مسلا تو کوئی نہیں ہے اتنے جلدی تیاری کیسے ہو گئی پھر ابھی اسلام صاحب سے بھی بات نہیں کی تو میں بیٹھی ہوں نا کل لوں گے اسلام میاں سے بات میں بڑے ہی اچھے لوگ ہیں سوموں صلات کے پابن اور مجھے تو گھرانا اتنا پسند ہے کہ پوچھو مات فضا کو دیکھنے کی خواہش کی تو میں نے کل کا ٹائم دے دیا انہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو اسلام میاں اللہ کہ بڑا احسان یہ دوپٹا ٹھیک کر لو اے ہاں یہ ریش میں دوپٹا ہے نا سرپہ ہی نیٹک تھا اب بطاو کیسے آنا ہوا فضا کے رشتے کے سلسلے میں آئی تھی اچھے لوگ ہیں اس لئے میں نے کل کا کہہ دیا انہیں اچھا کل کی لئے بہت جلدی نہیں ہے اب تم بھی اپنی بیوی کی تیارہ نا جلدی کاما سوچ لے نا دیکھو اسلام میاں اچھے رشتے ہیں نا کسی کا انتظان نہیں کرتے آہ یہ بات تو ہے تو بوا وہ آپ کو تو پتا ہے نا نا وہ ہم سے ڈیمانڈ کرے ہمیں صرف لڑکا شریف چاہیے صرف شریف لڑکا صوم و صلات کا پابند ہو اسلامی طریقوں میں چل رہا ہو تھوڑے بہت ایسے ہوں کاروبار ہو تو یہ بھی چلے گا ہرے اس بات کی تو تم بلکل فکر نہیں کرو بڑے ہی سیدھے سادھے لوگ ہیں بس ٹھیک ہے بسم اللہ کرو چلو تو پھر کل ہے نا چائے ناستے کا انتظام کر کے رکھنا کر نہیں آپ فکر نہ کرو اچھا فیمیدہ کل ملتے ہم میں چلتے ہوں دوسری جگہ بھی جانا ہے جی اچھا اچھا اس کا مطلب کہ کل دلہنیا کو لڑکے والے دیکھنے آرہے ہیں ہم آپ کو بجائے ماما چاچو ہمارے لئے بہت سارے ٹوائلز لیا ہے اچھا پھر تو مزے آگیا آپ لوگوں کے بہت اچھا سنو اب آپ لوگ کے لئے جب چاچو اتنے پیارے پیارے گفٹس لے کے آئے نا تو ریٹرن میں آپ نے بھی تنگ نہیں کرنا وہ تو ہم سے کبھی تنگیں نہیں ہوتے جی ماما چاچو تو ہم سے ہمیشے خوش رہتے ہیں اچھا بیٹا وہاں کلے ہوتے ہو اپنا خیال رکھتے ہو نا موسیقی موسیقی ناشیرون جی موسیقی موسیقی اب بچوں سکول جانے ہیں نا تو سونا نہیں ہے جاؤ موسیقی شابش موسیقی آکے چیک کروں گی میں موسیقی 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 تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہی میری عمر بھی حمزہ کو لچھا میری زندگی کی ساری خوشیاں حمزہ کو بلچھا سونیا ماں تو رو مجھے کچھ نہیں ہوں ابھی بھی اسی کا نام نہیں رہے جس کے وجہ سے یہ حالت ہوئی مجھے کچھ نہیں اب پڑھنے بیٹری ہو لائٹ نہیں آن کرنا نہ مجھے تحجد کے لیے اٹھا جائے گا مجھے کچھ نہیں ہوں مجھے کچھ نہیں ہی دعا جب سے تمہیں دیکھا ہے نہ دن کا ہوش ہے نہ رات کی خبر ہر وقت تمہارے خیالوں میں گم ہوئی جیسے دنیا سے کٹ گیا ہوں خیال رہتا ہے بس تمہارا آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں تمہیں بس تمہارا چاہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو لیکن تم سے ملنے کے بعد کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے کون ہے کون ہے کون چل باک کیا سی اوہو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے 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 سب کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آئے مجھے لی کچھ نہیں لائے سب کچھ تو ہے آپ کے پاس سب کچھ کہا ہے نو شرمن اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہاتھ خالی لگتے ہیں مجھے اپنے سب ہاتھ یاد کرتے ہیں آپ کو یہاں مجھے جانتا ہوں میری یاد نہیں آتی یاد ہی تو نہیں جاتی گاڑی رکھا لو بھائی بھائی تمہیں کچھ نہیں ہوگا بھائی بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں میرے دوست آئے وہ انتظار کر رہے ہیں میرا اور اور میں میں چوں انتظار کر رہی تھے آپ کا کب سے سو جائیں آپ مجھے دیر ہو جائے گی مجھے دیر ہیں نت مجھے دیر ہیں مجھے دیر ہیں موسیقی 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 غسائیں اور اممہ کی وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ بچے اور آپ ہمیشہ سویلی میں رائیں آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیل ہی نہ ہے اگر کچھ تبدیل ہوگا تو صرف مجھ میں میں اس نکہ کو قبول نہیں کرسکوں گا کبھی بھابی کے روپ کے بعد آپ کو اس روپ میں دیکھنا میرے لئے کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ اس نکہ سے انکار کرسکتی ہیں بلفرض یہ نکہ ہوا تو آپ میرے نکہ میں تو ضرور ہوگی میں آپ کو میں آپ کو بیوی ہونے کا حق بھی ادا کروں گا لیکن مجھ سے محبت کی امید مت رکھئے گا موسیقی 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 بھی نہیں آرہی تھی تب بھی ٹھیک ہے تب بھی تو کیا ہونے میری کیا ہوا ہے وہ تو تم بتاؤ گی نا مجھے فراس سے بات ہوئی ہے تمہاری کافی بے چین لگ رہ تھا تمہاری لیے تمہیں کس نے بتایا پہت بھائی نے نام مطلو اس کا منحوس کیوں کیا ہوا لڑائی ہو گئی تمہاری لڑائی لڑائی تو ہر روز ہی ہوتی تھی لیکن کل رات کو میں نے اس سے بریک اپ کر لیا بریک اپ ہاں تو کیا کرتی عجیب سنکھی نکلا اور اوپر سے اول درجہ کا کنجوس ایک شاپنگ کروانے کی بات کی تھی میں نے اس سے لیکن نہیں کب سے منا کر رہا تھا کل رات کو تو مجھے کہنے لگا کہ پیسے نہیں میرے پاس شاپنگ کرنے گے چھوڑ دو تو میں نے چھوڑ دیا پہلے والا ہی چھیک کا ویسے اٹلیس شاپنگ تو کروا دیتا تھا نا مجھے تو لگتا ہے کہ جو اسی کی بددعا لگتے ہیں اب فراہ سے ملاقات کیسے ہوگی ہاں بھئی ہوا بھئی آج تو بڑا تیار ہوا بھئی ہاں تو تیار ہونا تھا نا آج وہ دعا سے ملے جانا ہے تو نکلے نہیں یار میں نہیں جا سکتا کیوں بسیار ریدہ سے میرا جھگڑا ہو گیا اور اس نے غصے میں بریک اپ کا بول دیا اب پھر ابھی تو توں ٹینچن کیوں لے رہا ہے بھے تجھے بھی یہی ٹائم ملا تھا بریک اپ کرنے کا ابھی میری لف سٹوری شروع نہیں ہوئی اور تجھے بریک اپ کر لیا پھر یہ لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے نکھری دکھانے پہلے بریک اپ کرتے ہیں پھر مارک آف کر دیتے ہیں اس کے بات عجیب سے سٹیٹت لگا دیتے ہیں اور ہاں میری بات یاد رکھ یہ دعا بھی ایسے ہی کرے گی بتا رہا ہوں تجھے میں بھی اس پچاری کے پاس تو فون بھی نہیں ہے ابھی تو ایسا کیوں نہیں کرتا دیکھ پہلی دفعہ اس سے ملنے جا رہا ہے اس کے پاس فون نہیں ہے تو اسے فون گفت کر دے وہ خوش بھی ہو جائے گی اور تیرا کام بھی آسان ہو جائے گا دیکھ بھائی تو کب تک اس کے باپ سے چھک کر خد ڈالتا رہے گا یہ بات اچھی ہے چل بھائی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اببہ کے ساتھ کوئی کام پہ جانے پھر ملکات ہوتی ہے پہلی دفعہ ملنے جا رہا ہوں تو گاڑی تو چاہیے ہوگی ہم گاڑی اچھا ہے دیرا جا ہے ایش کر چل ٹھیک ہے best of luck ہم ابھی بڑھر دار کیسے ہو سلام علیکم والیکم سلام اور سب ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے وہ کام ہم ٹھیک چل رہے نا ہی ہاں ٹھیک چل رہنا اببہ کا ہے وہ اببہ تو نہیں ہے یہاں پہ کوئی ضروری کام ہے آپ ہاں کام تو تھا بیٹے وہ پیسے دینے تھے یہ پچیس ہزار ہیں ٹھیک ہے اببہ کو بتا دینا اور حساب میں لکھ لینا پچھلے ساپ کے لئے رہو گیا ہے میں ابا کو پیسے دے دوں گا اچھا میں چلتا ہوں ٹھیک ٹھیکی بچے میں دے دوں گا پھر پہلی دفعہ اس سے ملنے جا رہا ہے اس کے باس فون نہیں ہے تو اسے فون گفت کر دے کتنا سکون اور خوبصورتی ہے تمہاری اس جگہ میں جب بھی یہاں آتی ہوں مجھے بہت خوشی ملتی اور کیا ہمیشہ ایسے خوش رکھو گے مجھے تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پہ کیا خود سے بھی زیادہ تمہارے اس یقین کو میں سچ میں بدلنے والا ہوں میں کل بابا سائن سے تمہارے اور میرے رشتے کی بات کرنے لگا ہوں سچ میں سچ لیکن اگر وہ نہ مانے تو تب بھی کوئی مجھے تم سے جدہ نہیں کر سکتا پرامیس میں پرامیس اور تم جانتی ہو میں بات ہوں گا کتنا پکا تجھے عشق ہو خدا کرے تجھے عشق ہو خدا کرے